اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یونیٹی ٹیٹوریل تو اس میں ہم اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے سکورنگ کی فنکشنیلٹی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی یو آئی بنائیں گے تو یہاں پہ یو آئی پہ کلک کریں گے اور ٹیکسٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی سکرین پہ ایک نیو ٹیکسٹ شو ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو سکرین کے سکرین میں پلیس کریں گے یہاں پہ ریکٹ ٹرانسفارم میں جا کے آپ آلٹ کے بٹن کو کلک کریں گے اور یہاں سے یہ ٹاپ سینٹر لیفٹ ٹاپ سینٹر میں والے لوکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر آف سینٹر میں آلائن ہو جائے گا تو اس کو آلائن کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کی پوزیشن کو چینج کر کے اس کو بلکل سینٹر کے اندر لے آئیں گے یہاں سے آپ اس کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں کہ انیشل ویلیو اس کی کیا ہونی جائیے تو یہاں پہ میں اس کو رینیم کر کے سکور لکھ دیتا ہوں یہاں پہ نیچے اس کے اور آپشن ہیں فانٹ سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں فانٹ سٹائل کو کوئی کسٹم فانٹ بھی آپ یہاں پہ انسائٹ کر سکتے ہیں تو یہ اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس سینٹر میں آگیا مگر کیونکہ اس کی ہائٹ کام ہے تو ہائٹ کو زیادہ کریں کہ تو یہ دوبارہ سے شو ہو جائے گا یہاں سے میں اس کی پوزیشن جس طرح آپ چاہئے آپ وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کسٹم فانٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ایسٹس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر کے تو یہاں سے ہم اس کو تو اب ہم دیکھیں گے کہ کوڈ کے اندر ہم کس طرح سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے جو سکور کی ویلیو ہے وہ ہم پروگرام کے تھروں چینج کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر کچھ ویری ایبلز ہم ڈکلیئر کریں گے ایک پبلک ویری ایبل ٹیکسٹ ٹائپ کا ہم ڈکلیئر کریں گے جو کہ ریفرنس ہوگا جو ہمارا ایکچول ٹیکسٹ آبجیکٹ ہے سکرین کے اوپر تو یہاں سے میں اس کو پبلک ٹیکسٹ سکور کا نام دے دوں گا اور یہاں پہ ہمیں ایک یو آئی کا نیم سپیس جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا تو یہاں اپ ڈیٹ کے اندر ہم اس طرح کریں گے کہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ ہمارے جو سکور ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہے ہیں اب کیونکہ اپ ڈیٹ کا جو فنکشن ہے یہ یہ ونس پر فریم رن ہوتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ میں فورٹی ٹائمز یا ففٹی ٹائمز رن ہوگا تو ہم اس کی جو سکور کی جو ٹیکسٹ ہے اس میں ہم پلس کر دیں گے زیرو پوائنٹ کوئی سمال ویلیو کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں زیرو پوائنٹ لیٹ سے کے زیرو پوائنٹ فائف تو یہ ایک سیکنڈ میں ٹونٹی فائف سکور ہو جائیں گے تو چونکہ سکور ڈاٹ ٹیکسٹ ہے تو اسے سٹرنگ کی ویلیو چاہیی ہوتی ہے مگر جب سکورز ایڈ کرنے کے لیے ہمیں انٹیجر ویلیو چاہیی ہے تو ہم اس کو فسٹ کیا کریں گے کہ انٹیجر ڈاٹ پارس تو یہ کیا کرے گا جو بھی اس کے اندر ٹیکسٹ ہوگا اس کو پارس کرنے کا تو جو پہلے سے جو سکور کا ٹیکسٹ ہے ہم اس کو انٹیجر میں کنوارڈ کر کے اس کے اندر 0.5 جو نئی ویلیو ہے یہ ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے اس سارے کو ہمیں سٹرنگ کے اندر کنوارڈ کرنا پڑے گا تو سکور ڈاٹ ایک چونکہ سکور فلوٹ ویلیو ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ فلوٹ ڈاٹ پارس کریں گے اب سارے کو بریکٹ کر کے ڈاٹ ٹو سٹرنگ کا فنکشن ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو جب ڈیتھ ہوگی تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ اپنے جو سکور ہیں ان کو دوبارہ سے ری سیٹ کر دیں گے زیرو کر دیں گے تو اس کو رن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ایرر آر ہے جس کی وجہ سے پورا سکرپ رن نہیں ہو رہا تو وہاں سے وہ اب ایرر کیا ہے کہ نل ریفرنس ایکسپشن ہے تو ہمیں بسکلی سکور کے جو ٹیکسٹ ہے وہ اسے یہاں پہ اپنے سکور کے ویلی ایبل کو اسائن کرنا پڑے گا تو ڈریک کرکی یہاں پہ ہم اسے ڈراب کر دیں گے پھر رن کریں گے تو یہاں پہ ایک اور پرابلم آئے گا کہ فارمیٹ ایکسپشن فارمیٹ ایکسپشن اس لیے کیونکہ جو سکور کا جو ٹیکسٹ ہے اس کی ویلیو ہے سکور تو وہاں پہ اپ ڈیٹ کے اندر ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں فلوٹ کے اندر جو کہ impossible ہے جو کہ اس وجہ سے یونٹی نے یہاں پہ فارمیٹ ایکسپشن کی ایکسپشن جو ہے وہ جنریٹ کی ہے تو یہاں پہ جب لٹ کے فنکشن میں بھی ہم اسے زیرو کر دیں گے اور جو اس کی انیشل ویلیو ہے اس کو بھی ہم وہاں پہ اندر میں سے جا کے زیرو کر دیں گے سیو کریں گے اور اسے دوبارہ رن کر کے دیکھیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمارے جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور جیسے ڈیٹ ہو رہی ہے پلیئر کی گیم ری سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سکور بھی ہمارے بلکل ری سیٹ ہو رہے ہیں مجھ کے اعمر لائے شکریہ 特